ہیلو ایفریوان کامرس اب دن میں ہم دیکھنے والے ہیں کاؤسٹ اکاؤنٹنگ میں جو آپ کا چاپٹر ہے پروسس کاؤسٹنگ فرسٹ اس میں جوائنڈ پرڈکٹ اور بائی پرڈکٹ آپ کو مل جائے گا یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہم جوائنڈ پرڈکٹ کیا ہوتا ہے اور بائی پرڈکٹ کیا ہوتے ہیں اس کو ایک بار بتا دیجئے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے جوائنڈ پرڈکٹ اور بائی پرڈکٹ جوائنڈ پرڈکٹ کو ہم ہندیم بولتے ہیں سانکت اتپاد اور بائی پرڈکٹ کو ہم ہندیم بولتے ہیں اپا اتپاد ٹھیک ہے اب کیا ہوتی یہ چیزیں کیسے دوسرے سے یہ ریلیٹیڈ ہوتے ہیں ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں اور ڈیفائن کریں گے کہ یہ پرڈکٹ کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اگر تھیوری پوچھا جاتا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں in certain industry two or more than two products of equal significance and value are produced simultaneously in a process ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی industry جب دو یا دو سے زیادہ پرڈکٹ کو کیا کرتی ہے وہ manufacture کرتی ہے produce کرتی ہے جو کی کیا ہوتے ہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں significance کی اس میں جو وششتائیں ہوتی ہیں وہ ایک سمان ہوتی ہیں ایک جیسے ہوتی ہیں ان پرڈکٹ کی کس پرڈکٹ کی جوائن پرڈکٹ کی ٹھیک ہے تو significance جو ہوگا وہ similar ہوتا ہے اس کی جو وششتائیں ہوتی ہیں وہ ایک جیسے ہوتی ہیں ان اتبادوں کی ٹھیک ہے اور simultaneously کا یہاں پر مطلب ہے کہ یہ جو پرڈکٹ ہوتے ہیں ان کا جو پرڈکشن ہوتا ہے وہ اسی process کے ساتھ ساتھ میں چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے means ایک ساتھ کئی سارے پرڈکٹ بن جاتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں جوائن پرڈکٹ تو یہ simultaneously میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کئی دو یا دو سے زیادہ جو پرڈکٹ ہوتے ہیں ان کا جو پرڈکشن ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اوکے جو ایسے کچھ پرڈکٹ ہیں جن کو آپ ان کے بیچ میں جان سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جیسے موٹر سپریٹ کی بات کریں کیروسین اوئل ہو گیا فیول اوئل یا لوبریکیٹنگ اوئل ہوتا ہے آپ کا are the examples of joint products تو یہ جو ہیں وہ کیا ہیں joint products کے example ہیں ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں وہ joint ہے سائمتروپ سے ان کو بنایا جا سکتا ہے ایک ساتھ ان اوئلز کو بنایا جا سکتا ہے کس ٹائم پہ جب آپ کا کیا ہوگا production ہوگا produced from crude petroleum ارشودیت petroleum جو بنا جاتا ہے ارشودیت جس کو آپ خنیج بولتے ہیں تو جب crude petroleum اس کا production ہوتا ہے تو اسی ٹائم یہ جو products ہیں ان کا بھی production ہوتا ہے یہ بھی produced ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ دوسرے سے کیا ہوتے ہیں related ہوتے ہیں joint ہوتے ہیں اور ان کا جو production ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے ان سبھی types کی اوئلز کا جب crude petroleum ہوگا تو وہیں سے ان سبھی کا اتپادن ہوتا ہے production کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے clear ہو رہی ہوں گی باتیں petroleum petroleum جس طریقے سے آپ اس کا اتپادن کر رہے ہیں جہاں سے بھی خنیج پرابت کیا جا رہا ہے انہیں کے مادھیم سے ہی انہیں شروطوں سے ان سارے oils کو بھی ایک ساتھ پرابت کیا جا سکتا ہے آسانی سے تو ہم اسے بولتے ہیں joint product اب اگر ہم بات کریں یہاں پر joint products اور کیسے آپ اس کو define کر پائیں گے are those which are produced in the same process with the same materials تو یہ وہ product ہوتے ہیں جو کی same process میں بنایا جاتے ہیں اور same material سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے kerosin oil ہے آپ کا lubricating oil ہے اسپریٹ ہے تو اس میں بھی کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوتا lubricant oil ہر کسی میں پایا جاتا ہے جو چکنائی ہوتی ہے وہ سب ہی میں ہوتی ہے تو کچھ نہ same materials ہوتا ہے same process ہوتا ہے کس میں joint product کے case میں تو یہ اس کی ایک characteristics ہو سکتی ہے joint product کی and second is are separated in the course of same process ہوتا کیا ہے کہ main course ہوتا ہے اس سے separate اس کا process ہوگا جو بھی اس کا process کے time میں جو چیزیں ہوں گی main course سے یہ ہوگا وہ separated ہوگا جیسے اگر آپ petroleum نکال رہے ہیں تو اس petroleum سے زیادہ related نہیں ہے اس process سے related نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ان oil کو آپ کیا کر سکتے ہیں produce کر سکتے ہیں are comparatively of the same importance and valuable اگر یہاں پر بات کریں تو یہ جو oil ہوتے ہیں ان کے comparison میں یہ جو main تو ان کو بھی کئی نہ کئی ایک طریقے سے برابر ہی محتو دیا جاتا ہے دونوں کی value جو ہوتی ہے سیم ہوتی ہے like اگر کوئی motor sprit ہے kerosin oil ہو گیا آپ کا یا fuel oil lubricating oil تو ان کا value ہوتی ہے importance بھی سیم ہوتی ہے require further processing to finish them into more useful and valuable products اب ان کے requirement کیا ہوتی ہے جو بھی processing کا کام ہوتا ہے جب finish ہو جاتا ہے تو ان کا بھی importance ہے جو ان کا use ہوتا ہے اور ان کی value ہوتی ان پروڈکٹس کی وہ valuable ہوتی ہے means اس کی بھی need ہوتی ہے requirement ہوتی ہے processing کے بعد جب یہ finish ہو جاتے ہیں finish ہو کر تیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں جو joint products ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں related ہوتے ہیں joint ہوتے ہیں ایک ساتھ ان کا production کیا جاتا ہے ایک سیم پروسیس میں same material کے ڈوارہ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں آپ کے joint products ہوتے ہیں ٹھیک ہے same process ہوتا ہے سب کچھ same ہوتا ہے similar چیزیں ہوتی ہیں اور ایک ساتھ ان کو بنایا جا سکتا ہے آسانی سے اب ہم بات کریں گے کس کی buy product کی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں buy products کیا ہوتے ہیں اس کو اپو اتباد بولتے ہیں ٹھیک ہے products recovered from materials discarded in a main process ہوتا کیا ہے کہ ایسے products جو ہوتے ہیں جو recovered کیے جاتے ہیں کب جب کبھی بھی آپ کا main process کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی بھی product جب بنایا جاتا ہے جو main product بنتا ہے اس کی جو main process ہوتی ہے اس میں سے جو product discard کیا ہے discard means اس کو نکال دیا جاتا ہے جو خراب یا waste material ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور from the production of some major product ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ major products ہوتے ہیں اس میں سے کچھ کو discard کر دیا جاتا ہے کچھ سامانیا material کو کیا کر دیا جاتا ہے cite کر دیا جاتا ہے جیسے اب waste material بھی وہ سکتے ہیں where the material value is to be considered at the time of servants from the main product تو اس material کا جو consider کیا جاتا ہے اس material کو جب consider کیا جائے گا اس time پر جب آپ کا جو main product ہے وہاں سے چیزیں جب مطلب servants میں آ جائیں گی servants میں کیا چیزیں ہیں کیسی ہیں تو یہ ہوتے ہیں آپ کے buy product buy product that means کہ جب آپ کا کوئی main product بن رہا ہے تو اس main product سے جو بھی extra material بچ گیا ہے discard کر دیا گیا تو اس discard material کو یوز کر کے جو extra product بنایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں buy product یہ ایسا ہی جیسے کہ اگر کوئی sugar مل ہے وہاں پہ sugar بنایا جا رہا ہے چینی بنائی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے وہاں پر آپ کی جو sugar ہے وہ تو ready ہو جائے گی پر شیرہ بچ جائے گا اس سے آپ گڑ بنا سکتے ہیں جو گڑ ہوگا تو گڑ کیا ہو گیا وہ buy product ہو گیا چینی کیا ہو گیا main product sugar جو ہے وہ main product ہو گیا main material material سے جو main product بنانے کے لئے main process کیا جا رہا ہے تو اس duration میں اس time پر جس material کو discard کیا جائے گا ہم اسے ہی buy product بولتے ہیں اور اس discard material سے کچھ product بن جاتا ہے جو کم valuable ہوتا ہے کم expensive ہوتا ہے لیکن وہ اس کی cost ہوتے ہیں اس کو sale بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ buy products ہوتے ہیں چلے اس کی characteristics دیکھ لیتے ہیں buy product کی so buy products are those which are production of the main product تو ان کا production میں ہی ان کا production ہوگا اسی کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے کچھ بچ جاتا تو ہوتا ہے تو یہ production کیا ہوتا ہے by product کیا ہوتا ہے production of the main product تو یہ product کا کیا ہوتا ہے main product کا ہی production ہوتا ہے ٹھیک ہے main product کو جب بنایا اس میں سے جو سامان بچ گیا اس کے تھو ٹھیک and are produced from the discarded material or scrap of the main product جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو بھی main product آپ کا بنایا اس میں سے جو discarded میں جو سامان خراب تھا اس کو آپ نے ہٹا دیا جو scrap سامان تھا اس کو ہٹا دیا ان scrap سامان کو use کر کے اس خراب یا waste material کو use کر کے جو material بنتا ہے وہ ہوتا ہے by product ٹھیک ہے تو یہ ایک characteristics ہو گئی and next is are of less importance or value as compared to that of main product ان کی جو importance ہوتی ہے اس کی جو value ہوتی ہے جو main product ہوتا ہے اس کے comparison میں کم ہوتی ہے کیوں کی ویسٹ material سے بنا بنا ہے اور اتنی زیادہ importance اس کی value نہیں ہے اس کی اتنی زیادہ price بھی نہیں ہوگا اس کی value اور importance کم ہو جاتی ہے پھر اے یہ پوچیا نمeras کے لئے کم ہوتا ہے ہوتا ضرور ہے اب ہم یہاں پر ایک اگزامپل کی بات کر لیتے ہیں کہ چلیے اگزامپل جیسے میں نے وہی شوگر والا اگزامپل کیا تھا ان شوگر انڈسٹری کی بات کریں جہاں پر شوگر بنائی جا رہے ہیں ان شوگر انڈسٹری شوگر is the main product and molasses is the byproduct تو جیسے کی ہم نے بات کی کہ اس کا مطلب اس کی بیننگ ہوتی ہے گڑ گڑ یا جو شیرا ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو جب شوگر بنتی تو شوگر گھنے سے گڑ گھنے سے گڑ بنتا ہے گڑ سے شوگر بنتی ہے تو کچھ نہ کچھ ویسٹ material بھی نکلتا ہے تو اب اس کو بول سکتے ہیں جو کہ جو شیرا بچ رہا ہے وہ کیا یا گڑ جو ہے وہ by product ہو گیا جو شوگر ہے وہ main product ہو گیا تو اس طریقے سے یہ پورا ہوتا ہے آپ کا کیا joint product اور by product joint product کیا ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ ساتھ ان کا اتپادن ہوتا ہے اس کی value سیم ہوتی ہے اس کا process سیم ہوتا ہے اس کا material سیم ہوتا ہے لیکن by product کیا ہوتا ہے یہ discarded material ہوتا ہے کس کا main product کا ان کو discard جو main product سے material باہر کیا گیا ہے اس material سے بنایا جاتا ہے by product کو تو یہ دونوں میں differences کیا ہے یہ ان کی meaning ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں ان دونوں میں کیا differences ہوتے میں اس کو بھی detail میں سمجھاؤں گی اور کس طرح سے ہم by product کو calculate کرتے ہیں کیسے آپ اس کو find out determine کر سکتے ہیں اس کو بھی next video میں discuss کریں گے آنسی ویڈیو میں اس کی میننگ اور characteristics کی بات کرنا important تھی کیونکہ یہ requested video تھا اور مجھے یہ کین ہے آپ کی سارے point اچھے سے clear ہو گئے ہوں گے اور اگر میں آپ کو چیزے سمجھا پائیں تو comment section میں comment کر کے ضرور بتائیں video اچھا لگا تو like کریں چانل پر نئے ویڈیو چانل کو subscribe کر لیں bell icon کو press کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی videos کی notifications ٹائم پر ملتی رہیں آج ہی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں next video میں تب تک لئے take care thank you so much for watching this video